الیکشن دوزار چوبیس کی گہمہ گہمی اوروچ پر ہے ملتان کے منجھے ہوئے سیاستدانوں کے ساتھ نئے امید وارڈ بھی کاغذات نامزد کی جمع کروانے پہنچ گئے ہیں ملتان کا محنت کشمزدور یونس بھٹی نے بھی پی پی دو سو پندرہ سے میمبر سبائی اسمبلی کے لیے کاغذات نامزد کی جمع کروا دی ہیں اس بارے میں مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے آصف بلوچ سے آج ملکل الیکشن دوزار چوبیس کاغذات نامزد کی جمع کروانے کا سنسلہ جاری ہے اور اس وقت ہم پی پی دو سو پندرہ کے باہر کاغذات نامزد کی جمع کروانے والے ایک ایسے شخص کے پاس موجود ہے جو کہ سابق گورنر رفیق رجوانہ کے بیٹے آصف رجوانہ کے خلاف الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہے اور بٹی صاحب ان سے بات کریں گے یونیس بٹی صاحب آپ الیکشن لڑ رہے ہیں کیوں الیکشن لڑ رہے ہیں اور کیا تعلیم ہے آپ کی اور کیا کرتے ہیں اور کیا کہیں گے میری بیٹرک بس ملائرہ ماند رہی میری بیٹرک تعلیم ہے اور آگے میں انٹرمیڈیٹ کر بھی رہا ہوں ساتھ ساتھ میں مزدوری بھی کرتا ہوں میں مستری کے گھر آنے سے تعلق رکھتا ہوں اور میں مزدور آدمی ہوں باقی اپنا جو الیکشن لڑوں آصف صاحب کے مقابلے میں لڑوں انشاءاللہ کیونکہ یہ بڑے لوگ جب آتے ہیں الیکشن لڑ کے جیت کے اس کے بعد چلے جاتے ہیں پبلک کی خدمت نہیں کرتے ہیں مجھے پبلک نے خود کہا ہے عوام نے دوستوں نے کہا ہے کہ آپ الیکشن لڑو ہم آپ کی سپورٹ کریں گے یونیس بٹی صاحب انہوں نے پی پی دو سو پندرہ میں اپنے کاغذاتیں نامزد کی جمع کرا دی ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ آصف رجوانہ کو بیس سے پچیس ہزار کی لیڈ سے آرائیں گے اور ان کا کہنا ہے کہ مزدور طبقہ ان کے ساتھ ہے اور انہوں نے ہی ان کو بیک اپ کیا ہے کہ آپ جائیں اور الیکشن لڑے ہماری مکمل سپورٹ آپ کے ساتھ ہے